اگر جہاں مارا بیمہ سترہ طریق تک نہیں آیا تو ہم سائنکل یاترہ جو ہے اس میں جو آن لائن آج ریجیسٹیشن ہو رہے ہیں اس میں ہم ریجیسٹیشن کریں گے اس سائنکل یاترہ میں جائیں گے اور کھٹر صاحب کی سائنکل کی ہوا ہم نکڑنے کا کام کریں گے اگر جو حق ہے اب جے سرکار اگر دے تو مکہ منتری صاحب میں شوڑیا جی کرے کہ ایرسر سے آویں تو میں بانگو دنیواد کریں گا اور اگر مارو بیمو نہیں آئے تو میں گور بیروڈ کریں گا کہ رو میں کے نیرنے لے سکاں آمی چیلنج کریں گے مارا سترہ تاری کمپا دی پہلی خاتم کیسا ڈال دے ہو جو تو ٹھیک ہے اس پر سائیکلی میں کارڈ دیا ہاں پھونکتو ہاں پھونکتو اینڈیا کو نام بیٹر لائے رہے ہیں اینڈیا کو نام ہے آپ کی مردی کا نام ٹھیک ہے یہ کر تو بھارت کا ہیں بھی سارا بڑکنا چاہتا میں ہیپی سنگل آپ دیکھ رہے ہیں پہردار بھارت نیوز اور اس وقت کی جو تصویریں ہیں وہ آپ چوپتا سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر لگا اپتار پچھلے چار مہینوں سے دھرنا لگا ہوا ہے دو ہزار بائیس کے معاوجے کو لے کر کی جو معاوجہ ہے ساڑھی سا سو کروڑ کا جو معاوجہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں آیا اور اس سے پہلے کی بات کریں تو گسائی کسان تھے وہ ٹنکی کے اوپر چڑ گئے تھے سولہ دن پانی کی ٹنکی کے اوپر رہے تھے اس کے بعد میں ایک پرشاشن اور کسانوں کے بیچ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ فینسلہ لیا گیا کہ کسان پانی کی ٹنکی سے نیچے آئیں گے اور جو بھو خرطال پر کسان بیٹھے ہیں سرپنچ بیٹھے ہیں ان کی جو بھو خرطال ہے وہ بھی تڑوائی جائے گی اور ایک فینسلے کے ساتھ جو ٹنکی دھرنا تھا اس کو ستاکیت کر دیا تھا اور چوپتا کے اندر جو دھرنا ہے وہ جاری ہے لگ بگ ایک مہینے کا جو سمیہ تھا وہ یہ اپایک تھے پارت گپتا انہوں نے لیا تھا کہ ایک مہینے کے اندر جو بقایا معاوجہ ہے وہ آ جائے گا لیکن ایک مہینہ پورا ہونے کو ہے کتنا معاوجہ آیا ہے کافی جو کسان ہیں وہ جہاں پر مازود ہیں جو روٹین میں یہاں پر جو اپنی حاضری ہے وہ لگاتے ہیں اور دھرنے کو چلا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ فلاحال جو کسان نیتا ہیں وہ امن بینیوال ہیں جنہوں نے آج کی جو وانگ دور ہے وہ سنبھالی ہوئی ہے ان سے بارچیت کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور کتنا معاوجہ ہے وہ ابھی بقایا ہے ابھی تک 35 گاؤں کا لمسام بیمہ ہے اور قریب قریب 65 کروڑ روپے کے قریب آئے ہیں ابھی ہمارا 630 کروڑ کے لمسام ہمارا 200 بہتر گاؤں کا بیمہ بھی باقی پڑا ہے ایک مینے کا سمیں لیا گیا تھا ایک مینہ پورے کمپلیٹ ہونے میں بس ابھی پانچے دن باقی ہیں کیا لگتا ہے کہ ان دنوں میں جو معاوجہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ آ جائے گا دیکھو پیچھے ادھکاریوں نے بتایا تھا جب تحصیل تالہ بندی کا اوڈر ہوا تھا تو ادھکاریوں نے دباؤ کے اندر آ کر سرچہ ڈی سی نے ایک نوٹس جاری کر دیا ابھی کیسے بھی ان لوگوں کو شانت کرو آپ ڈی سی کے نیترتب میں انہوں نے ایک مینے کا ایک جھٹا سواسن دے دیا تھا لیکن اب کی بار جو سوڑا تارک کو انیس ٹول پہ جو ہوا تھا آئی وے پر نیسنل آئی وے پہ باودی ٹول پہ اس میں ڈی سی نے خود آ کر وہاں تول پہ اور جان رینڈ گھیڑا ٹنکی آندولن تھا وہاں آ کر ڈی سی نے ایک مینے کا ٹائم دیا ہے ایک مینے کا ٹائم ان کا سترہ تارک تک کمپلیٹ ہو جائے گا اگر جس کے باوجود ہمارا بیما آتا ہے تو بہت بڑی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہم ڈی سی صاحب کا دنیواد کریں گے پرساسن کا اگر جس کے دوران ہمارا بیما نہیں آیا تو پھر آگے کا پھینسلہ ایک کڑا پھینسلہ پھر دوبارہ ہماری یہاں کی کسانوں کی کمیٹی یونین ایک کڑا پھینسلہ پھر دوبارہ لیں گے ہم لوگ سی ایم صاحب بھی آ رہے ہیں سرسا سی ایم صاحب تو انہوں نے تو پوری ہریانہ میں کھیل سا بنا رکھا ہے اپنے گھروں کو کہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کا تو گھری نہیں ہے اگر جس سترہ تک ہمارا بیما آ جاتا ہے کلیم آ جاتا ہے سترہ تاریخ ہماری لاشت دی ہوئی تاریخ ہے پرساسن کی اگر جس سترہ تک یہ بیما آ گیا تو ٹھیک ہے اگر جس سترہ تک بیما نہیں آیا ڈی سی صاحب کا بیان تھا بھی منورلال کھٹر جی سرسا کے اندر سائن کے لیے آترا کریں گے جس میں وہ سندیس بیجیں گے نصہ مکتی کا بھی لوگوں میں گاؤں میں جو نصہ پھیل رہا ہے تو کیا سائن کے لیے آترا کرنے سے میرے کو تو لگتا نہیں بھی سی ایم صاحب آئیں گے ایک سائن کے لیے آترا کریں گے اس میں دیکھو کروڑوں روپے کروڑوں روپے برباد ہونے ہیں پرساسن کے ساتھ کتنا دیکھو آپ کتنے ان کی ایک ٹینسن بھری چوبیس گھنٹے کی یا بارہ گھنٹے کی ان کی ایک ڈوٹی رہے گی اگر جہاں اتنا ہی آپ کو یہ نصہ مکتی کرنا ہے بھی نصہ مکت ابھیان چلانا ہے تو آپ سترہ ایس پی کو ڈی سی کو بزر دے دو چار دن کی ان کی گاؤں کے اندر ایڈ مروا دو دس دن کی ان کی ڈوٹیاں لگوا دو ہر ایک گاؤں میں جا جا کر جن پر ان کو پتا ہے بھی یہ لوگ نصہ بیستے ہیں بھی گاؤں میں پانچ آدمی نصہ بیستے ہیں تو گاؤں کے پانچ آدمی ان کو گربدار کر لو سب سے مہند بات ہے بیپاریوں کو پکڑ لو آپ جو سرشا کے اندر بیپاری ہے ہریانا کے اندر بیپاری ہے جہاں دلی سے بیپار ہوتا ہے ان بیپاریوں پر آپ اتنا پیسہ لگا دونا پکڑنے میں تو نصہ مکت اپنے آپ ہو جائے گا ہریانا یہ ایک پھرپند ہے پیسہ برواد کرنا لوگوں کو تنگ کرنا پرساسن کی جندگی خراب کرنا چوبیس گھنٹے کے لیے بارہ گھنٹے کے لیے ان کو سڑکوں پر ڈال دیں گے یہ ملنا گیا کچھ نہیں اگر جہاں مارا بیمہ سترہ طریق تک نہیں آیا تو ہم سائنگ کی لیاترہ جو ہے اس میں جو آن لائن آج ریجیسٹیشن ہو رہے ہیں اس میں ہم ریجیسٹیشن کریں گے اس سائنگ کی لیاترہ میں جائیں گے اور کھٹر صاحب کی سائنگ کی ہوا ہم نکڑنے کا کام کریں گے اگر جہاں پیسہ مارا نہیں آیا تو ہاں جی رام رام تاو جی رام رام بیٹے رام رام مارو دیکھو پانچوں میں میننگی پانچ تاریک نیٹ ہے آچھو رہاں اور نیرنے لیو چار ملنا پانچ ملنا بیموں کو کسانہی سارکار کاٹ لے چلو سکیم میں اچھی منہی منہ مارے لیے بڑی ہونتی بگن لای دن دن بیموں کاٹ لے دن دن بیموں کو کسانہی دے کمپنی کی نکڑ دے دے کیں چھوڑ لگا دے کسان کھ نے کوئی ہی پاور دیں ہے سوائے کسٹ گے کسٹ کرتا دی کسٹ کرنے کے بعد بات میں کمپنی ہے آپ کی پسلگی دیکھ کرے گی ورست نکالے گی کام کی اور کچھ بھی آگ بیمو مناو گو کشانوں پیسو کیوں کچھ رہے ہیں اور آج منہ ہو گیا کشانوں پیسو ہے جو کو دبیو پڑی ہوئے ہیں سرکار ہے جو کوئی سود کون لے لگ ری پانچویں منہیں گو مارو درنو اٹھے ہیں چھوڑا لگو کرے ہو بینے بعد میں مارے سر سے پرساسن آگے کاغذ بیجے ہیں من پھر ہی میں چلو ماننا مارو سو کو حق ہے اب جے سرکار اگر دے تو مکہ منتری صاحب میں سنویا جی کر کہ سر سے آویں تو میں بانگو دنے واد کرا گا اور اگر مارو بیمو نہیں آئے تو میں گور برود کرا گا کہ رو میں کے نیرنے لے سکا آمے چیلنج کرا مکہ منتری صاحب نے بھائی مارو سمیت بیاج بیمو ساننگو حق ہے مارو ایک ایک پیسو دلوائے جا اور مارا ساگے پرساسن سرساز مارا ساگے والدو کریہ نیشنل آئے بیپر میں گندی وادی نیتیوں بیٹھے رہا جڑے کئے وڑے ڈٹے رہا تے مارا بیچ میں بار بار آنٹا رہا میں کوئی اپدرہ نہیں کرے ہو اور جو سرکار کرے ہو جو مانتا رہا اور مانے ایک میننوں کیم دیمجی مارو آجے گو تو ٹھیک ہے نہ آو گو تو پھر بیچار بہت بھگڑا ہو میرا نام دیوڑا رجی گامہ دیگمد ہاں جی کیا کہنا چاپتے ہیں ابھی میننہ پورا ہونے کو آگیا آگے جی آج مانے نو تاریخ ہوگی ہاترہ تاریخ ہوگی مطلب ٹھیکی پر مانے اوتاریا تو آئی ڈی سی صاحب میں آسوشن گو پروتریہ بہتات 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 توڑی کہ بچار کوئی بات کو نہیں منت آجے گو بھی میں باوجود یہ سات دن باقی رہے ہماری کوئی سوڈی کون نیڈا رہی سرکار کوئی بات ہی کون کن کرن رہی تو اب آگے دیکھو ہے مارا بزرگ ہے مارا سترہ تاریخوں پہ دی پہلی خاتم پیسہ ڈال دے ہو جو تو ٹھیک ہے اس پہ رسائیکلی میں کارڈ دیا ہاں پھونکتو رام رام یہ ہے جی کھٹ رکھتے ہیں سرکار بہت بیکار ہے انگریزوں خواب ہو یہ بہت مارک رکھی ہے دوزار انیس میں آئی دوسرے بھی بات میں دلنے دلنے تلنے کوئی کام کون کن کرنے اب پرچھو پڑا دی سال ماریا پر لوگائیم بھی بول دی کوئی آدمی آنکے بولو فیکٹری لگا دیو جی بولو تان اوپر لگا آنکا بڑے چاند پر ہے چاند پر لی جلان تھا نے بڑی کاران کام دارو گا کوئی بول دیگا کہ یہ مکہ منتری کا باسن ہے کہ دے بتا دیو ہے تو یہ باسن دیتے ہیں بول لیں گا پتا نہیں مکہ منتری بہنے بیٹھے ہیں یہ باسن نہیں ہے ہمارا ہی ہے دلنے وال جائے کسان مہارو کرے مہارو کرنا چل رہے ہیں مہارو جاوی ترکنے نہیں آئے ہیں آجی ہے سروں لے گے اب تائیں پردان منتری پسل بھی ما یوجنا چلائی جو کسان راجی ہوئے ہو پہی ماری پسل نقصان ہوئے گی تو آسرکار مہنے سیوگ دے گی لیکن جدو آسرکار بنی ہے بیج گے اوپر کوئی دیان کو نہیں خات گے اوپر کوئی دیان کو نہیں سپرے گے اوپر کوئی دیان کو نہیں ایک تو نقلی بیج کمپنیاں چھوٹ دے دیبانے بہن بہن دیو تو بھنگا ماں لٹ پڑن دا گری ہے وہ یہ بہت بڑا نقصان ہے پورو خرچوں کھا گے آج جڑکا گے کسان گری بیٹھ دیا ہے جکی سرکار بنی بھی نے لیو لگا اوپر کام کرنو چیئے ہو کبھی کسانہ نے بیج کھات سپرے بڑیاں ملنی چیئے تو بیوپاریاں نے آن پڑی چھوٹ دے رہا کیا ہے بہن نقلی مال بیچے ہیں کسان بہت دکھی ہے دن رات لوٹن لائے رہے ہیں جد ہوں سرکار بنی ہے جد ہوں کسان شڑکاں اوپر بیٹھ ہیں جکہ کسان نے کھیت میں کام کرنو چیئے سرکار بنا دی نشت ہوگی بھئی مائے باپ ہے مارا گدی کو اوپر بٹھا دیا تو بانے آپ کی جنتہ کی پتھ روپی جنتہ ہے بھی مطلب فکر کرنی چیئے تو آنگو گرتبار نہیں آنگے آنگے بھائیچاروں نہیں آنگے ایک گڑے میں پھرتا کڑیاں امریکان کھاگڑ جکان بولنے آنگے دوزار چوبی میں ایلیکشن آرہے ہیں تو کئے لگتا ہے آجی مسکلی ہے آنگو سپڑو ساپ آنگے تو ڈکٹیٹرشپ کرنے کی تیاری کرنے لائے رہے ہیں انڈیا کو نام میٹھ لائے رہے ہیں انڈیا کو نام ہے آپ کی مرچی کا نام ٹیک ہے ایکر تو بھارت کا ہے بھی سارا بھڑکنا آجیا پھر ہے آپ کی مرچی کو نام ٹیک ہے بھی آپ کا کبجہ کو بھارت دیش آپ کا کبجہ کو بنانا چاہو ہے ویپکس اگر نہیں چیتے ہو تو یہ ساری انگے بھی سامنا آجے گی پریشانی جنتہ تو ہے ہی ہے ویپکس نے بھی ہے جیل نہیں پڑے گی اگر نہیں جاگی ہو تو تو کچھ تو چیتے ہو کرے ہو نیندہ میں شتیا کم کرن جاگیا ہے اگر صحیح طریقوں بھائیچاروں ایک جگہ ہوگے کام کریں گا تو ہی پارٹی نے عرانہ کو کام کریں گا تو سرکار بنی ہے اے یوں سوچا ہے بھی مارو راج کدی نہیں جا اے بھی لیول پر کام کرن لاغ رہے ہیں جنتہوں آنے کوئی مطلب کو نہیں جائے ہند جائے بارد